نیو چیف جسٹس اپوائنٹ کرے گئے ہیں جمہو اینڈ کشمیر اینڈ لڈاک ہائی کورٹ کے اور یہ رہے وہ ان کی امیج آپ کے سامنے سکرین میں دیکھنے کو مل رہی ہے نام ہے اگر میں شورٹ میں اگر آپ کو بتاؤں اینڈ کے سنگھ نام آپ کو یاد کرنا ہے پورا نامی آپ کے سامنے سکرین میں آ جائے گا تھوڑی ڈیٹیلز ہم کور کر لیتے ہیں اگر آپ کسی اگزام میں تیاری کر رہے ہو یہاں سے کوئیشن آتا ہے تو کس طرح کا آ سکتا ہے وہ سب بھی ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سب سے پہلے آپ کو سمجھ آ گیا اینڈ کوٹیشور سنگھ جی کی بات کریں گے جمہو کشمیر لڈاک ہائی کورٹ کے جو ہے وہ چیف جسٹس اپوائنٹ کرے گئے ہیں یہ رہے ان کی امیج آپ کے سامنے سکرین میں آپ کو دکھا چکا ہوں ان کا پورا نام آپ کے سامنے سکرین میں چل رہا ہے ایسے اینڈ کوٹیشور سنگھ کے نام سے یہ فیموس ہے جسٹس اینڈ کوٹیشور سنگھ جی کی ہم بات کر رہے ہیں اب ایک بار ان کی امیجیں سامنے آپ نے دیکھ لیے کلیر ہو گیا آپ کو امیج وغیرہ تو آگے چلتے ہیں اب آپ کی اگزامل کے کرشن بنے گا ہائی لیول کے کرشن بنے گا تو ایسے بھی بن سکتا ہے کہ انہیں نومینیٹ کس کے دوارہ کر آ گیا ہے تو انہیں نومینیٹ کر آ گیا ہے یوں یوں لگت یعنی کی ادھے امیش للت یہ بھی اگر ہم بات کریں گے انڈیا کے فورٹی نائنٹھ چیف جسٹس آف انڈیا تھے جو چیف جسٹس آف انڈیا کی بات کریں گے فورٹی نائنٹھ ٹرم ٹھین کی یوں للت یعنی کی جسٹس ادھے امیش للت جی کی بات کریں گے ان کے دوارہ نومینیٹ کر آ گیا تھا اور یہ تو ہوگے نومینیٹ کنوں نے کیا تھا بٹو فورٹی نائنٹھ چیف جسٹس آف انڈیا تھے آپ کی اگزامل اگر آ جائے گا تو پریزنٹ میں چیف جسٹس جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کون ہے ڈی وائی چندرچوڑ جی ہیں جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ جی کی بات کریں گے یہ پریزنٹ میں چیف جسٹس آف انڈیا کے یا پریزنٹ میں سی جی آئی انڈیا کے کون ہے وہ نام آپ کے سامنے سکریڈ میں دیکھنے کو مل رہا ہے آپ سے پوچھ رہا ہے کونسی ٹرم ہے تو فیفٹیتھ فائف جلو فیفٹی نمبر والے سی جی آئی ہیں یہ انڈیا کے فورٹی نائنڈ والے جو تھے وہ تھے اُدھے اُمیش لالیت ان کے دوارا ہی جو ہے نومینیٹ کر آ گیا ہے جسٹس این کو تیشور سنگ جی کے اگر ہم بات کریں گے آگے چل لیتے ہیں اگر آپ سے پوچھ رہے پہلے چیف جسٹس آف انڈیا کون تھے وہ ہیرالال جی کنے یا تھے اب اپوائنٹ کون کریں گے اوبیوسی بات ہے انڈیا کے جو بھی پریزیڈنٹ ہوں گے وہی اپوائنٹ کرتے ہیں ججز کو دروپدی مرمو جی کے دوارا انہیں اپوائنٹ کرا گیا ہے آگے چلتے ہیں اور اپوائنٹ ڈیٹیلز اور کون سا آرٹیکل یوز کرا جاتے ہیں اگر جسٹس کے اگر ان کی بات کریں گے اپوائنٹ وغیرے کی بات کریں گے تو آرٹیکل نمبر 217 217 آرٹیکل نمبر یوز کرا گیا تو یہ پوائنٹ پر آپ کے لئے بڑا اپوائنٹ بن جاتا ہے تو بیسک ڈیٹیلز کلیر ہو رہی ہیں آگے چلتے ہیں اور اپوائنٹ کے رہنے والا ہے اگر ہم بات کریں گے ان جسٹس ان کے سنگ جی کی بات کریں گے ایکٹنگ چیف جسٹس آ چکے گواہٹی ہائی کورٹ کے ساتھ ساتھ منیپور ہائی کورٹ کے بھی اجاز رہا چکے ہیں ان کا جنم 1963 میں ہوا تھا ایم فال میں ہوا تھا اتنی انفرمیشن آپ کے لئے مور دن انفر رہنے والی ہے اور اگر ہم بات کریں گے یہ بھی بڑا اپوائنٹ ہے ابھی چیف جسٹس تو کو اپوائنٹ کریں گے جمہو کشمیر کے جیسے میں آپ کو بتایا کہ 49th نمبر میں جو چیف جسٹس آ چکے ہیں انڈیا تھی سی جی آئی تھے کے دورہ اپوائنٹ کرا گیا ہے پریزینٹ میں 50th نمبر چل رہا ہے سی جی آئی کا ویسے اگر ان کوٹ اشور سنگ جی کو اپوائنٹ کرا گیا ہے جمہو کشمیر ہائی کورٹ کا کومن جو ہائی کورٹ ہے جمہو کشمیر لدا کا ان کا چیف جسٹس نے اپوائنٹ کرا گیا ہے تو یہ کون سے نمبر والے ہیں فرس تو ہے نہیں ہو بھی بیسی بات ہے تو 36 نمبر تھا اس بار 36 چیف جسٹس ہے جمہو کشمیر ہائی کورٹ یا کومن ہائی کورٹ جمہو کشمیر لدا کی بات کر لو جسٹس آنٹ کورٹی شور سنگ تو کون سے نمبر ہے 36 نمبر کا یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے 36 تو ہی ٹرم ہے ابھی اور ان سے پہلے کون تھے بھی آپ سب بھی نے نام سنا ہائی کورٹ میں کیس بھی چل رہا تھا تاشی ربستان جسٹس تاشی ربستان کی بات آپ نے ضرور سنا ہوگا یہ ایکٹنگ چیف جسٹس تھے جمہو کشمیر کومن جو ہائی کورٹ ہے جمہو کشمیر لداک ان کے ایکٹیو چیز جسٹس تھے تو آپ سے پوچھ لیا جا ہے 34 نمبر میں کون تھے تو وہ تھے علی محمد ماغرے اور آپ 34 نمبر پر کون تھے وہ بھی بڑے فیمس رہے تھے ان کا نام کیا ہے وہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتا دینا ہے اور جمہو کشمیر ہائی کورٹ کے فرس نمبر پر کون سے تھے وہ کنجسٹس کنورسین تھے تو اس طریقے سے جو بھی ایمپورٹڈ ڈیٹیلز آتے ہیں آج کے اس ٹاپک سر ریلیڈٹ وہ سب ہی ہم نے ڈسکس کر لی ہے اور آپ کو بتانا چاہوں گا ہمارا ٹیلیگرام جو ہے وہ جے کے لیٹس انفو کے نام سے ہے آپ ٹیلیگرام کو جائن کر سکتے ہو ڈسکرپشن باکس ملنک مل جائے گا وہاں پر جائے کے ٹیلیگرام کو جائن کر لو وہاں پر آپ کے لیے ہم اپ ڈیٹس شیئر کرتے رہتے ہیں کوئی ویڈیو کو نوٹیفیکشن ہوگا وہاں پر ہم شیئر کریں گے آپ سے کوئی کرشن سیریز بغیرہ ہوگی ایم سی کیوز بغیرہ ہوگا آپ سے وہ بھی شیئر کرتے رہتے ہیں وہاں پر جوب اپ ڈیٹس آپ کو ہم اسی یوٹیوب چینل پر بتاتے رہتے ہیں تاکہ آپ جوب سوالے کے ریسرچ کر رہے ہو جو جینوین جوب اپلیٹس ہوتے ہیں اوفیشل ہوتے ہیں صرف میں آپ کو وہی بتاتا ہوں اور اوفیشل نوٹیفیکشن بھی پروائیڈ کرتا ہوں تو اوفیشل نوٹیفیکشن بھی آپ کو اسے ٹیلیگرام گروپ میں جا کے ملتے ہیں تو آپ جا کے جائن کر سکتے ہو اور ہمارا انسٹاگرام فیس بک پیج بھی جے کے لیٹس انفو کے نام سے وہاں پہ جا کے فالو کر سکتے ہو باقی کسی بھی ترکہ ڈاؤٹ ہوگا کمنٹ سیکش میں پوچھ سکتے ہو تھائنکیو جاہند